اپنے بھائی کے لباس کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص اس کی غیر موجودگی میں بات کرے جو اس کے سامنے نہیں کر سکتا مثلا کسی شخص کی سواری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے کمزور ہے لاغر ہے اور آج سمجھنے کی غرض ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج وہ سواری ہمکار اور گاڑی استعمال کرتے ہیں تو کسی کی گاڑی یا سواری وہ پرانی ہے یا اس میں کچھ فالٹ ہے یا وہ ہلکی ہے یا وہ کچھ بھی سمجھ لیں اور اس کی غیر موجودگی میں ہم عام معمول میں کوئی بات کریں گے یا دیکھو کیسی گاڑی ہے اس کے پاس اس نے کیسی گاڑی رکھی ہو تو یہ بھی غیبت ہے اس کے لباس کے بارے میں کہ یا یہ کیسا ہے شخص لباس ڈالتا ہے اس کی غیر موجودگی میں تو یہ بھی غیبت ہے اب ایک اصلاح ہے وہ اور ہے ہم اصلاح کے لئے کسی سے اگر بات کریں گے تو وہ اس شخص سے بات کریں گے تنہائی میں کہ یار بھائی تمہارے اندر یہ ایک بات میں نے دیکھی اس کو درہ کوشش کروئے اچھی نہیں ہے وہ اور چیز ہے مگر اس نیت سے کہ اس کے عہب کو اچھالا جائے اس کی غیر موجودگی میں اسی کا نام غیبت ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زبانے میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا تھا فرماتے ہیں کہ اس کے موہ سے بو آ جاتی تھی اور ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے غیبت کی ہے اور صوفیہ نے لکھایا کہ اس کے بعد والے دور میں آج والے دور میں ہمیں خوشبو کیوں نہیں آتی ہے کیونکہ ہم تو غیبت کے اندر لطپت ہو گئے ہیں یعنی ہمارا اوڑنا بھی چھوڑنا اگر روز مرہ کا معمول ہم اپنے گرمان کے اندر جاکے ہیں اپنے گھروں میں اپنے آفسز میں معاشرے میں ہمسائیوں میں ہمارا اللہ ما شاء اللہ معمول ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات کسی کے پیچھے جو ہمیں پتہ خود بھی نہیں ہے کہ شاید یہ غیبت ہو رہی ہے اور ہم اس کو فیل نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کہ رہے ہوں کہ یہ کام تو اس نے کیا ہے یہ تو اس کے اندر ہے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے وقت میں اپنے وقت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید یہ شخص منافق ہو رہا ہے یا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے موہ پہ کوئی صاف بات نہیں کر رہا وہی بات اپنے بھائی کا جو عب اس کے پیچھے کر رہا ہے تو یہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ صاف اور کھری بات نہیں کر رہا اور نہیں کر سکتا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مدبعہ اشارت فرمایا کہ انسان کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تن کا تو نظر آ جاتا ہے اور ایرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کے اندر تھوڑا سا عیب ہوت ذرہ برابر بھی وہ ہم فوراں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں اور شاید ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بس ہم سب کو بہمیں پتا لگ گیا ہم بتائیں سب کو مگر اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے ہیں کہ ہمارے اندر اس سے خدا عالم کتنی زیادہ برائی ہیں اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو صالفین لوگ یعنی اللہ والے نیک صلحہ عدقیہ وہ فرماتے ہیں جو پچھلے دور کے لوگ فرماتے ہیں کہ وہ کسی نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے وہ محض نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرنے کو عبادت سمجھتے تھے اگر کسی شخص کی غیبت نہیں کی اور اگر کوئی شخص کسی کی غیبت نہیں کرتا تو گویا وہ عبادت کر رہا ہے کیونکہ نماز اس کا بیان فرماتے ہیں تو انسان نے اللہ کے لئے پڑھنی ہے روزہ تو اپنے لئے رکھنا ہے مگر غیبت وہ کسی اور دوسرے بھائی کی کر رہا ہے اور ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک تیر اور کمان ہوتی ایک شخص کے پاس بہت سارے تیر ہوں اور وہ کمان کے اندر ڈال ڈال کے پھینکی جائے اور تیر ختم ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے دوسرے لوگوں کی وہ اس طرح ہیں کہ اپنی نیکیاں کمان میں ڈال کے دوسرے لوگوں کی طرح منتقل کرتا جاتا ہے پھینکتا جاتا ہے حتیٰ کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی اور حضرت خوجہ حسن بسری کو کسی نے آپ کے ایک مرید نے ایک مرتبہ آکے بتایا کہ فلان شخص جو ہے حضور آپ کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا جو بھی انہوں نے بات کی انہوں نے بتائی اور اس مرید نے بڑا برا فیل کیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کہا کہ بھئی یہ خجوروں کا ٹوکرا لو اور اس کو میری طرف سے تو فیمیں دے ہو تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے وہ بیٹھے بٹھا ہے خامخواہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے تو میں اس کا شکریت ادا کروں اب کیونکہ انسان جب غیبت کر رہا ہے کسی بھائی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ذاتی فیل میں اگر وہ نماز پڑھا ہے قرآن پڑھا اس کا ذاتی فیل ہے اگر اس نے نہیں پڑھی کوئی قضاء ہو گئی تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دل چاہے کہ تُو لوگوں کے عیب بیان کر یعنی اگر نفس اندر سے یہ کہے ایک انسان کہ تُو اپنے دوسرے بھائیوں کے عیب بیان کر یعنی طبیعت میں یہ آئے کہ میں عیب بیان کروں تو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو گو پہلے اپنے عیبوں کو دیکھ جب اپنے عیبوں کو دیکھے گا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی بات کیا کرو کیونکہ اس سے برکت ہوگی اس سے شفاہ ملے گی اور لوگوں کا ذکر مت کیا کرو کیونکہ اس میں اس سے روگ ملے گا کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی کے ساتھ کسی کی برائی کر رہا ہے اب وہ بات جو کر رہا ہے کسی ایک شخص کے بارے میں کر رہا ہے اس کی بدگمانی کر رہا ہے بہتان لگا رہا ہے یا اس کی اس کا عیب بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں وہ بندے کا ذکر کر رہا ہے کہتے ہیں بندوں کا ذکر نہ کرو اللہ کا ذکر کیا کرو جب آپس میں بیٹھا کرو تو اللہ کے بارے میں بات چیت کیا کرو کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے آپس میں اللہ کی بات کرنے سے فرماتے ہیں شفاہ ملے گی روح کو دل کو اور کسی دوسرے بندے کا یعنی انسانوں کا لوگوں کا ذکر کرو گے تو فرماتے ہیں کہ اس سے روگ ملے گا تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نفس نفس مارا کے اندر یہ جو خواست ہے غیبت کی اور جو ہمیں اندر سے ابارتا ہے اور جو ہمیں اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈلواتا اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور فکر یہ کرنا ہے ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں روز مرہ کی زندگی میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی گھروں میں بیٹھیں آفیسز میں بیٹھیں گھر میں خواتین ہوں فیملی کے ساتھ تو کسی کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کی جائے یا کم از کم انسان اپنے اوپر دھیان رکھے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں تو اسی کے بارے میں بات ختم کرتا ہوں